نمسکر دوستوں کیسے ہو آپ لوگ آج میں فرنس آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی چھوٹے چھوٹے پوٹس میں لگنے والے پودوں کے نام اور پودے ہمارے جو ہوں گے فرنس بہت ہی کم کیر اور کم پانی میں کم جگہ میں چلنے والی یہ پودے ہوں گے اور ان کی پودے میں سائز بتاؤں تو پودے کی سائز ہوگی چھار انچ یا چھ انچ ایسے مطلب پودے ہی اگر آپ لگاتے ہیں گملوں میں چھوٹے چھوٹے پوٹس میں تو آپ کے پودے اچھے سروائب کر جاتا ہے بس تھوڑے سی باتوں کا دھیان رکھنا ہے باقی آپ کو جو پودا ہے اچھے سے چلتا رہے گا تو فرنس ویڈیو میں لاس تک بنے لیے گا ویڈیو میں نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور فرنس لیے بتاتی ہوں تو میرے پاس یہ دیکھ سکتی ہو یہ ہے کولیس کا پلانٹ ہے میں نے چھوٹے سے کٹنگ لگائے ہوئی تھی بہت پیارا کلر آتا ہے کولیس کا تو آپ اچھے کی بائی پٹن کی بیٹل میں لگایا ہے سائز بتا دو تو آپ چاریس کی سائز دیکھ رہی ہوگی تو آپ کو متنک کا کلرے پلانٹ کو بھی چھوٹے سے ریکہان ساکتے ہیں کولیس میں Control رکھا ایک بھی دیکھے چالیس کا ہے تو میں نے اس کو دیا متنکھا partition رکھناد بھی نیو ہے بھی کٹنگ سے اس لئے لگ جاتا یہاں بھی مینے دیکھا اس طرقت march سے不好意思 ہوا ہے پودوں کے پیچھ میں گئی طریقے سے کولیس کے پلانٹس رہتے ہیں تو دیکھنے میں بہت ہی سندھے لگتے ہیں تو چھوٹے سپورٹ کسی بھی چیز میں لگا دیں گے کولیس آسانی سے لگ جانے والا پودا ہوتا ہے اسی ٹو گروہ پلانٹ ہے دو تین دن میں ان کی جڑی نکل آتی ہیں تو آپ انہیں ضرور لگا گی گا نیچو ہمارا پلانٹ ڈیفرینس یہ میں نے دکھا دوں آپ کو یہ میری کولڈرنگ سی بوٹل ہے اس میں میں نے لگایا ہوا ہے تو کولڈرنگ سی بوٹل چار یا پانچ اس کے ہی ہوتی ہے جو دو لیٹر کے آتی ہو اس میں نے دیکھئے برائی بٹ بنایا ہوا ہے اور اس میں نے ایمریلس لیلی کے بلب لگایا ہوئے تھے تھوڑے چھوٹے سے تبھی لگایا تھے اور ابھی دیکھ سکتے ہیں بڑے ہوگے اچھے بھی لگ رہے ہیں اس طرح سے آپ کچھ بھی جو آپ کو پسند ہو وہ کریٹ کر سکتی ہیں یہاں پہ میں نے اس طرح سے ڈی آئی وائی کر کے بنایا ہوا ہے بہت ہی پہلے لگ رہے ہیں اور بھی پہلے لگا سکتے ہیں بہت ایجی ٹو گروپ بلانٹ ہوتا ہے یہ وہ ان کے فلاور فینس آہ دسمبر ہی تو ہمیسا فلاور آتے رہتے ہیں لیکن جو بیس ٹائم ہوتا ہے گرمی ہوتی ہیں تو اس ٹائم پہ بھی اچھے سیب کھلتے ہیں تو آپ یہاں پہ میری لیسیری پہ لگا سکتے ہو نیسٹ ہی ہمارا دیکھے ہوئے کوڑنگ کی بوٹل سے میں نے کیٹ بنانے کی کوشش کری تھی دو یا تین چار سال ہو گیا تو یہاں پہ میں نے وانڈلنگ جو لگایا ہوا ہے وانڈلنگ جو ایسا پلانٹ ہوتا ہے انگی کہیں بھی چھوٹی سی کٹنگ گر جاتی کسی چکاں پہ بھی تو آسانی سی لگ جاتا ہے تو اگر ان کو لگانا ساہتے ہیں فرنس تو جرور لگا لیسے گا چھوٹی چھوٹی کٹنگ سے تیار ہونے والی یہ پلانٹ ہوتے ہیں اور وانڈلنگ جو کے بات کرو تو یہ تین کلر میں آتے ہیں ایک پرپل آپ جو دیکھ رہے ہو فرنٹ پہ گرین اور پرپل کا ویریگیشن ہے بیک سائیڈ آپ کو پرپل دیکھ رہا ہوگا ایک پنگ کلر میں آتا ہے ایک گرین میں رہتا ہے تو سارے کلر اچھے لگتے ہیں جو آپ کو اچھے لگے نرسلی سے کہیں بھی چھوٹی سی کٹنگ ملتی ہے تو لگا لیسے گا اور یہاں پہ میں دکھا تو چھوٹی سی باٹل میں میں نے لگایا ہوا ہے ڈیبل بیکپون اور یہ بھی چارنز کا یہ باٹل دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصوری موجی بنی ہوئی ہے اور یہ بھی میں نے خود سے ہی باٹل تیار کیا پین کٹی پر تھا اس میں میں نے بنایا ہوا ہے تو آپ پہ انہیں بھی لگا سکتے ہیں چھوٹے سی باٹل میں چھوٹی سی چھوٹی کٹنگ لگ جاتی ہے اور فرنس میں بتا دوں تو میں نے ہیرو سارے اس طریقے سے ٹیبل بیکپون کی کٹنگ جگہ جگہ پہ لگا کے رکھی ہوئی کیونکہ یہ پودھیں مجھے بہت ہی اچھے لگتی ہیں اور میں بتا دوں آپ لوگوں کہ یہ پودھیں میرے یہاں پہ کم سے کم تیس یا چاریس سال سے ہوں گے اور جب سے میں یہ مطلب جانتی ہوں بارہ دیرہ سال سے تو یہاں پہ میرے پاس ہے اور میں نے یہاں کٹنگ سے ہی تیار کیا ہوا ہے کیونکہ میرے یہاں پہ گارڈن میں لگا ہوا تو وہاں سے کٹنگ لگے میں نے اپنے گارڈن میں اٹھ گیا اور چل بھی رہا بھی نیسٹ ہے پرپل ہارڈ تو پرپل ہارڈ ہر ایک گارڈنر کو پسند ہے جو بھی گارڈنگ کرنا چاہتا ہے سب کے پاس یہ پودھا رہتا ہے تو چھوٹی سی کٹنگ لے کے آپ ان کو لگا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا خوبصورت لگ رہا ہے اور پوٹ کے بات کروں تو فرینسی وہی میرا ڈی آئی وائی پوٹ یہ موچی موچے بہت میری فیوریٹ ہے موچی نکل رہی ہے تھوڑا سا مطلب دھوپ یا پانی کے وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں تو میں پھر سے کریٹ کروں گی جب بھی ٹائم ملے گا تو ویڈیو بھی شیئر کروں گے آپ لوگ کے ساتھ میں یہاں پر پرپل ہارڈ بھی چھوٹے سی پوٹ میں ہیزلی گرو ہو جاتا ہے تو آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھے سے یہ چیل رہا ہے اور ان کے بھی کٹنگ چھوٹے چھوٹے کسی بھی چیز میں لگا دیں گے لگ جاتا ہے میں نے کئی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر بھی کری ہے پرپل ہارڈ کے اور ایک گلر الگ ہی گرڈر میں آٹھ کرتا ہے پرپل کلر جو ہوتا چاہے وہ کولیا سو یا پھر پارک جی ہو اور بھی بلانٹس ہیں پرپل کلر کے ان کو بھی لگا سکتے ہیں نیشٹ ہی ہمارا پرینس دیکھ سکتے تھوڑا سا روڈ باؤنڈ ہو رہا ہے یہ ہمارا آپ لوگوں پر دیکھ سنیک بلانٹس میں نے ایک سیمپل سا چاہر انس کا پورٹ ہے لیکن ہم سنگل لیپ لگا دیں تو اس کے لئے یہ اناف ہے تو آپ پوچھوڑے پورٹ میں لیپ سوری اس نے ایک بلانٹس کو بھی لگا سکتے ہیں ان کے بھی برائیٹی آتی بریکیشن والی بھی رہتی ہے اور اس طریقے سے نورمال برائیٹی بھی رہتی ہے اور کچھ ڈال برائیٹی کے بھی آتی ہیں جن سے پیرے کے برائیٹی فرائنس مجھے اکشل میں پتا نہیں ہے اور یہاں پہ میں نے اسپارڈر پلانٹ بھی تیار کیا ہوا یہاں پہ دیکھیں ادھر ادھر رکھنے کی وجہ سے ٹوٹ بھی گیا ہوا اور ہمارے یہاں پہ بندر کچھ زیادہ ہی آتے ہیں جس کے وجہ سے گرتے رہتے ہیں ہمارے یہاں پہ کم لے تو یہ بھی میں نے چارنز کی ہی لگایا ہوا ہے اور اس میں دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے وہ میرا جو کیا بولتی ہیں رنرز انکلے ہوئے ہیں ان سے بھی ہمیں پودھا تیار کر سکتے ہیں اپنے دھیروں سارے پلانٹ ہم بنا سکتے ہیں سپارڈر پلانٹ ہے اور یہ ہمارا فرینز دیکھ سکتے ہیں اس کا نام ہے فوکش ٹیل فانڈ بہت ہی خوبصورہ لگتا ہے تو اس کو میں نے بلپ سے ڈیوائٹ کر کے لگایا ہوا ہے چارنز کے پاڈ میں اور ابھی بھی میرے یہاں پہ چل رہا لگ بھگ میں نے ان کو ایک دو سال ہو گیا لگائے ہوئے اور اسی پاڈ کو کریٹ کی ہوئے ایک سال تو ہوئی گیا ہے پاڈے کو لگے ہوئے آرام سے دیکھ سکتے ہیں چل بھی رہا ہے جب لگایا تھا دو اس میں تھی اب دو سے پانچ یا چھے آپ کو لگی رہے ہوئے جب پانچ یا چھے آرہے ہیں اس طرح سے تیار ہو گئے ہیں تو یہاں پہ فوکش ٹیل فرینڈ کو بھی لگا سکتی ہیں ایک آتا ہے اسپس کے ایرے سو بھی آپ لگا سکتی ہیں چھوٹے سے پاڈ میں تو یہ بھی مطلب ویشت جو ہوتا ہے مجھ کو یوز کر سکتے ہیں اپنے گاڑ میں کھوٹن کی بوٹل ہوئے پینڈ کی بوٹل یہاں پہ دیکھئے فرینڈز جو آئل کے ناتی نا وہ والے ہیں اس میں میں نے یہاں پہ سدہ باہر لگایا ہوا ہے دیسی والا یہاں پہ فلال میں نے کٹنگ لگایا ہوئی تھی اور کٹنگ بہت اچھی سی جاؤں لگ بھی جاتی ہے اور اب یہ ٹائم پہ تو آپ کو سدہ باہر کی ڈیفرنڈ ریفرنس پورٹ میں بھی ان کو لگا سکتے ہیں چار سے لے کے چینج تک ان کے لئے پورٹ کافی ہوتا ہے تو آپ سدہ بہر کو بھی چھوٹے سی پورٹ میں لگا سکتے ہیں اور کیا ہوتا ہے یہ فرنس ہمارا جو ہے اجوائن کا پلانٹ ہے اس کو میں نے کٹنگ سے بھی تیار کیا ہے وہی ڈیسپوزل سوری اوائل کین ہیں اوائل کین فرنس آپ کو یہ جو کرانے کی سٹور ہوتے ہیں وہاں پہ مل جاتے ہیں بوٹلز اگر آپ بولیں گے تو آپ کو دے دیں گے وہاں پہ تھوڑ سے پیسے خرچے کرنے پڑے گی پھر آرام سے مل جائے گا تو یہ بھی چینج کا بھی بولوں گے ان کو چینج کا ہی ہے اور ان کو بھی اس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں بیشتر جو ہوتا ہے آسانی سے کٹنگ لگ جاتی ہے آجوائن کا جو پلانٹ ہے ان کو بھی چھوٹے سپورٹ میں ہم تیار کر سکتے ہیں اور جو نیشن ہمارا یہ فرنس یہ بھی مجھے مجھے اچھی لگتی تو میں نے اسے ڈی آئی وائی جو ہوتا نہیں کر کے ایک بوٹل ہے اور ایک فیفکول کا جو ڈپ آتا نا وہ ہے دونوں کو میں نے ایڈ کر کے بنایا ہوا ہے آہ تھوڑا سا مدب جو ہوتے نہیں نیک بنایا ہے وہ تھوڑی سا منڈی بنائی ہے اس میں سے اس طریقے سے فیس کریٹ کر دیا دیکھ سائٹ میں لکھا دوں کس طریقے کی موچیز بھی انہیں بنائی ہوئے اس طریقے سے دیکھیں تو آپ کو اس میں میں نے کٹنگ لگائے ہوئی تھی جو یہ ہمارا فریس کنیر ہے تو کریر کا پلانٹ اچھے سبی چھل رہا ہے فیلال بس پانی کے نیند ہوتی ہے آپ پانی پر آور دیتے ہیں اور آپ کا بوٹ آرام سے چلتا رہے گا تو یہ اس کے سائز میں بتا دوں تو یہ چھے یا ساتینز کا ہوگا پھر بھی اچھے سے چل رہا ہے اور یہاں پہ نیشٹ ہے کلانچو کا ہے کلانچو کی کٹنگ میں نے لگائی ہوئی تھی دھیروں ساری اور ابھی تو فیلال اس میں کلیاں آنا شروع ہو گئی ہیں کچھ دنوں میں اس میں بلاور بھی کھلنے لگیں گے تو کلانچو کے بھی چھوٹے سے بڑکی نیڈ ہوتی ہے ان کی جڑے زیادہ فیلتی نہیں ہے تو چار سالے کے چھے سپورٹنگ کے لیے کافی ہوتا ہے ان پودوں کے لیے تو آپ ان کو بھی کلانچو کے بلانٹ کو بھی لگا سکتے ہیں ہائیبریڈ ہو یا پھر دیسی کو بھی کلانچو بلانٹ ہو اور یہاں پہ پھر جو ہے نیشٹ ہمارا بلانٹ یہ تھا میرا فرنس موس روز یعنی پورچولا کا تو اس کو میں نے سیپ کر کے رکھا ہوا ہے اور اس طرح کی سہاب اگر بلاکیں لگاتے تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے جب میں نے کٹنگ سیپ کری ہے تاکہ آنے والے سمر میں اچھے سے فلاورنگ کر سکے تو اس بار میرے پاس سمر کی دھیروں سارے کلر ہو گئے ہیں سوری پورچولا کا کے دھیروں سارے کلر ہو گئے ہیں لیکن جب گرمی آگے تب ہی دیکھنے کو ملے گا تو خوصی تو اس بات کی ہے کہ میرے پاس ڈیفرنٹ فرنس ویرائیٹی کے پورچولا کا ہو گئے ہیں ایک ٹائم ایسا تھا کہ فرنس کے ہمارے پاس صرف ایک یا دو ہی کلر تھی پنک وائٹ اور تھوڑا سمتہ پنک وائٹ سیڈن میں آتے تھے نا وہ والے ابھی تو ڈیفرنٹ ڈیفرنس کلر ہو گئے ہیں خود بس سیڈ گرتے رہتے ہیں ہائی بیرڈ والے وہ خود سے ہی اکتے رہتے ہیں تو اس طرح کیسے جیتے پورٹ فرنس میں نے بھی پودھے شیئر کر رہے ہیں ان پودھوں کو آپ چھوٹے چھوٹے کورٹس میں لگا سکتے ہیں DIY پورٹ بنا کے گھر میں بوٹلز نکلتے ہیں کوڑڈ رنگ کی اویل کین میں نکلتے ہیں پینڈ گڑے بھی ملتے ہیں ان میں آپ لگا سکتے ہیں بہت لوگ بجٹ میں آپ گارڈنگ کر سکتے ہیں اس طریقے نہ ہی زیادہ سپیس کی ضرورت ہے نہ ہی زیادہ آپ کو خرچے کی ضرورت ہے اس لئے آپ ضرورت کو گروہ کریے اور اپنی گارڈنگ فری میں ضرور کریے آئی ہوپ آس کی ویڈیو فرنس آپ لوگو کو اچھے لگے ہوگی ویڈیو اچھے لگے ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نیو تو سبسکرائب جرور کریں